مجھے یقین ہی نہیں دعویٰ ہے کہ سسٹر کمیلیہ بدر کی اس نظم سے آپ میں ایک لمحہ کے لیے تو ضرور خود احتسابی کا جذبہ پیدا ہوگا کمیلیہ بدر ایک نن تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور نظم 1980 کے لگ بھگ لکھی گئی تھی کمیلیہ بدر کے مزید حالات مجھے نہیں مل سکے اس نظم کا درجمہ آفتاب قدیمی نے کیا ہے نصری نظم میں سوچتی ہوں میں سوچتی ہوں اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک آپ کے دروازے پر دستک دیں اور دو ایک دن کے لیے آپ کو میز بانے کا شرف پکشیں تو تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی میں یہ سوچتی ہوں ایسے عظیم مہمان کے لیے گھر کا بہترین کمرہ اور کھانے میں وہ سب کچھ جو آپ کے مقدور میں ہوگا اور آپ کے لفظوں میں استقبال کے پھول مہکیں گے سرکار کیسا کرم ہے آپ نے عزت بڑھائی مسابق کی ہماری کوئی انتہا نہیں ہے مگر میں سوچتی ہوں انہیں اپنے گھر کی جانب آتے دیکھ کر آپ دروازے پر ان کا استقبال کریں گے یا پہلے کپڑے بدلیں گے اور پھر گھر کے اندر بھولائیں گے کہ لباس اسلامی تقاضوں کے مطابق ہو یا کچھ رسالے چھپائیں گے اور ان کی جگہ قرآن رکھ دیں گے اور اپنے ٹی وی پر چلتی ہوئی بالک مووی کو کہاں لے جائیں گے اور ریڈیو بند کریں گے اور اس تمنہ کے ساتھ کہ انہوں نے کچھ نہ سنا ہو اور آپ کے مو سے نکلنے والے الفاظ رک جائیں گے اور موسیچی کا سامان کیا اس کی جگہ حدیث کی کتابیں نکل آئیں گے کیا انہیں آپ مشتقانہ بے قراری کے ساتھ گھر کے اندر لے آئیں گے اور میں سوچتی ہوں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ایک دن آپ کے ساتھ گزار دیں تو کیا آپ کے مشغلے وہی رہیں گے جو ہیں اور کیا آپ کی باتیں اور گفتگو وہی رہے گی جو ہے اور کیا آپ کی زندگی اپنے راستے پر چلتی رہے گی کیا آپ کی گھرے لو گفتگو اپنے مہین راستوں پر سفر کرتی رہے گی اور کیا ہر کھانے کے وقت دعاوں کا دہرانہ آپ کے لئے آسان ہوگا اور کیا ہر نماز وقت پر ادا ہوگی اور پھر فجر کے وقت کیا آپ تلو سہر سے پہلے اپنے بستر کو چھوڑ سکیں گے اور کیا آپ وہی نگمیں اپنے آپ کو سنائیں گے جو ہر دن سناتے ہیں اور کیا آپ وہی کتابیں پڑھیں گے جو پڑھتے ہیں اور کیا آپ اپنے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں گے کہ آپ کی روح اور ذہن کن خیالات کی اما جگہ ہے اور کیا آپ اپنے حادی اور رہنما کو ان مقامات پر لے جائیں گے جہاں جانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے کیا پھر آپ اپنے ارادے بدل دیں گے دو چار دن کے لیے کیا آپ اتمنان کے ساتھ سرکار کونین کی ملاقات اپنے ذکری دوستوں سے کرائیں گے کیا آپ سوچیں گے کہ کاش وہ آپ کے ہانائیں جب تک سرکار کا قیام رہے کیا آپ اس عارض کا اظہار کر سکیں گے کہ کاش سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ہاں مقیم رہیں کیا آپ اتمنان بھرا سانس لیں گے جب شاہ کونین کے رخصت ہونے کی کھڑی آئے گی ذرا سوچئے اگر سرکار آ جائیں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لکھتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ